ہلو فرینڈز ویلکم تو گریٹ ورلڈ چینل بس اتنا ہی نہیں یہ ایکوپڈ ہے انٹیلی سسٹم کمبائن آٹومیشن سسٹم ڈائنمک پرو کنٹرول ڈیپ کٹ ڈائنمک فیڈرول ٹیکنولوجی نیو پیٹنٹڈ اپٹی سپریڈ ڈریسیڈیو مینجمنٹ سسٹم یہ سارے فیچرز اسے ہارویسٹنگ کی دنیا کا لیڈر بناتے ہیں یہ بھاری بھرکم مسین لگ بھک چار سو سے سات سو ہر سپور تک کے تینج میں ایویلیبل ہے یہ دو ٹرانسمیسنز میں چلتا ہے اور اس کا گرانگ پرفرمنس اتنا سرامدار ہے کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اس کا میکسیم سپیڈ 30 کلویٹر پر آور ہے اور یہ کئی ہیڈر ویریانٹس کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے یہ اتنا ایڈوانس فیچر کے ساتھ ایکوپڈ ہے کہ یہ کام کے دوران آپریٹر کو اسسٹ کرتے رہتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کا گرین ہیڈر فسل کی اونچائی کے ساتھ اور اس کی سگھانتہ کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے اونچائی کو لگاتار آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے ساتھ ہی اس کا تھریسنگ یونٹ اور اس کا فین اپنے سپیڈ کو بھی اسی کے انسار ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ گرین بلکل کلین اور ثابت رہیں اس کا ریسیڈیو منیجمنٹ سسٹم بھی کافی پرفیکٹ پریخے سے کام کرتا ہے اس میں لگے ایڈوانس ڈیایڈ اور مویسچر سنسر ہر ویسٹنگ کے دوران فسل کے اتبادن کی میپنگ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی نمی کو بھی پراختے رہتے ہیں اور یہ سارا ریپورٹس ان ٹیلی ویو فورد مانیٹر میں لگاتار فلیس ہوتے رہتے ہیں اور یہ ٹیلی میٹکس کے دوران بھی اونر اسے لگاتار واش کر سکتا ہے اور اس کے آنکڑوں کو دیکھ سکتا ہے یہ ہے 142 لٹر پر سیکنڈ کے گرینڈ انلوڈنگ کے ساتھ آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے دنیا کا میڈیم رینج کا سب سے بہترین ہارویسٹر یہ ہے کلاس ڈامینیٹر 130 کمبائن ہارویسٹر اسے جرمنی کی کلاس کمپنی نے بنایا ہے یہ 1936 سے کمبائن ہارویسٹر کے دنیا کا یوروپین لیڈر ہے یہ ہے تھری جنریشن ٹیرہ ٹریک ڈرائیو سسٹم کے ساتھ آتا ہے جس کا رائٹ کنٹرول اور سٹیبلیٹی بھیجوڑ ہے اور اس کا پریکٹیکل آپریٹر اسسٹن سسٹم اسے کافی ایفیشن بناتا ہے لگ بھگ سبھی پرکار کے کھیتوں اور ہر طرح کے ہارویسٹنگ کنڈیشن میں یا بہر طرح پرفارمنس دیتا ہے اسے ایڈوانس ٹیکنولوجی کا اپیوک جیا گیا ہے جو ہر پرکار کے فسل کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور اسے ملٹیپل کراپ کنکیو کلاس انٹینسیو سپریشن سسٹم 3D کلنگ سسٹم سٹرچا پر ہائی ویلسٹی کلین فن اور تھرسنگ سسٹم کراپ لیفٹر میکنیکل ریل درائیو ہیڈرولیک ریورزن ٹیکنولوجی کے ساتھ تھرلی ایکویپد ہے کسی بھی میڈیم کمبائن ہارویسٹر میں یہ سب سے بیسٹ ہے اس میں پارکنسنس 1106D70TA کا دمدار انجن لگا ہے ساتھ ہی یہ 3200 لٹر کے گرین سٹوریش ٹینک کے ساتھ آتا ہے اس کا 3D کلنگ سسٹم اپر سیپس کے لیول کو ایکٹیوی کنٹرول کرتے ہیں جب سائٹ سلوپ میں گرین کلنگ میں کمی آتی ہے تو یہ آپ پرکنس کے برقرار رکھتے ہیں اس کا اسٹراؤ وکر ڈیزائن اسٹراؤ کی کوالیٹی کو صحیح رکھتا ہے تاکہ اسٹراؤ بیلنگ آسانی سے کیا جا سکے اگر آپ کو اسٹراؤ بیلنگ کے بارے میں پتا نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا یہ ہی نہیں ساتھ ہی اس کا اگر آپ کو اسٹراؤ چوپر کی جررت ہے مطلب اگر آپ کو پھولی اسٹراؤ کی جررت نہیں ہے تو آپ اس کے اسٹراؤ چوپر کا یوز کر کے اسے چاپ کر سکتے ہیں اس کا روڈ ٹرانسپورٹ سپیڈ چالیس کلومیٹر پر اوور ہے اس کا کلاس تھرسنگ یونیٹ دیتا ہے بلکہ کلین تھرسنگ اور گرین ہنڈلنگ کو کافی پروٹیکٹی بناتا ہے اس کا ہائی سپریشن ایفیشنسی بہتی ساندار ہے اور پوائیٹی کے ساتھ تھرسنگ کرتا ہے انڈسٹرپٹڈ یا میڈیم بریج کا سب سے ساندار کمبائن ہارویسٹر ہے آئیے اب جانتے ہیں اس مولر ٹرینج کے بہترین ہارویسٹر کے بارے میں یہ ہے قوک ہارویسٹر یہ کرولرز کے ساتھ آتا ہے اس کے وجہ سے یہ آسانی سی گلی سطح پر بھی چل سکتا ہے اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے یہ کھیت کے ان کونوں پر بھی پہنچ سکتا ہے جہاں بڑے ہارویسٹرز نہیں پہنچ سکتے ہیں اس میں لگا ہے کوبوٹو رڈی ون پائیپ زیرو ڈی آئی انجن اور یہ گیارہ ہارٹس پاور کی چھمتا کے ساتھ آتا ہے اس میں فور ٹرانس میسن سپیٹس ہیں تین آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف یہ ایک دھنٹے میں 1.38 لٹر فیول کنزپسن کرتا ہے اب مینی کمبائن ہارویسٹرز بھی ایبیلیبل ہیں لیکن وہ کیول سیمپلنگ کے لیے اپیوگ ہوتے ہیں اسے مینی بٹ نام کمپنی بناتی ہے تین کیو فور واشنگ پلیز لائکن سید